قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے روپے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درست قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں بائیس وے پارے کا تیسرا رکو پڑھنا ہے بہت یہ آسانے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں واو کے پر تشدید ہے لیکن تشدید کو نہیں پڑھا جائے گا ڈائریکٹ ہمیں تشدید کو اس وقت پڑھا جائے گا جب ہم آگے والے ٹکڑے کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یعنی ذکر کثیروں تب تشدید پڑھا جائے گا ہم رک گئے تھے اب یہاں سے ڈائریکٹ پڑھیں گے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ہُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ذا ویسے تو یہاں پر ملا کر پڑھنے کی نشانی ہے یعنی رکنے کی مقابلے میں ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن یہاں پر ہماری ساس توٹ رہی تھی اس وجہ سے ہم رک گئے لیکن یاد رکھے ذا والے نشانی پر اگر رک گئے ہیں تو واپس ملا کر نہیں پڑھنا جس طرح ہم لا والی نشانی میں ملا کر پڑھتے ہیں اب ڈائریکٹ آگے سے پڑھنا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِنَّبِيِ اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجِهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْفِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ بِمَا مَدْ کرَيْنگِ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے بہت سے لوگ کُلُّهُنَّ پڑھتے ہیں نون کے اوپر زبر کو بالکل صاف پڑھتے ہیں کُلُّهُنَّ حالانکہ زبر رکنے کی حالت میں جزم بن جاتا ہے لیکن یہاں پر مشٹیک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آخری حرف پر تشدید ہے اب تشدید کی وجہ سے حرف کو ڈبل بھی پڑھنا ہے اور آخری حرف پر زبر ہونے کی وجہ سے جزم بھی پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے کُلُّهُنَّ نون کے اوپر زبر کو صاف ظاہر نہ کرے جزم جیسا پڑھے دونوں نون پڑھا جائے گا تشدید کی وجہ سے ڈبل نون پڑھیں گے کُلُّهُنَّ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کومنٹ میں ضرور بتائیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدلللہ بائیس میں پارے کے تین رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کا رکو تھوڑا بڑا تھا آج کے رکو میں ہم نے بارہ آیتیں پڑھی اور سورہ عذاب کے یہاں تک چھے رکو مکمل ہوئے آپ دیکھ سکتے آئین کے اوپر چھے لکھا ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں شیئر کرنا